اس کے بحث میں کہ یہ حجرہ کیا ہوتا ہے اس کے تفصیل حجرہ یا جرہ آجرہ او جرہ یہ اس پر یہ لکھتے ہیں کہ یہ اصل اس کی ہے کیا جلد نمبر پانچ سفر نمبر دو سو چھالیس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پوری عبارت کرتے ہیں لکھتے ہیں کہتے ہیں قالا فیہ اس میں یہ اسی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں اہل لغت کہتے ہیں کہ والقائلو کانا عمر اور اس کا قائل جو ہے جو کہنے والا ہے وہ عمر یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دشمن اہل بیت جو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا تھا حجرہ 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 احجرہ تھا استفام تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور یہ سب حوالے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یا کیے ہیں یہ انہی بھائیوں کی کتابوں میں سے ہیں میں اپنے محمد سعید بھائی سے کہتا ہوں کہ اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی کہیں کہ ذرا اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیوں کہا گیا تھا اور اس کا معنی کیا ہے یہ نہایہ والے لکھتے ہیں کہ حضرہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا احجرہ پوچھا یعنی اس کا مطلب کہا ہے حل تغیرہ کلامہ وقتلف لعجل ما بہی من المرض اس کا معنی یہ ہے کہ اسے جب بیماری لگی ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا معاذ اللہ ذہن کام نہیں کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایسا کہتے ہیں لیکن کیا کیا جائے انہوں نے کہا ہے اور یہ لفظ کہتے ہیں کہ وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر فوش یعنی بہت بری بات کی جائے یا ہزیان ہزیان یعنی ہزیان کا معنی تو میرے خیال میں اردودان سبھی جانتے ہیں کہ جو بے ربط کلام بے مقصد کلام بے معنی کلام بے ارادہ کلام غیر مراد کلام غیر مقصود کلام بپری ہوئی باتیں جسے ہم کہتے ہیں بپری ہوئی باتیں تو وہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم استغفراللہ ربی واتو بے لے استغفراللہ میں یہ نقل کرتے ہوئے بھی استغفار کر رہا ہوں وقائل والقائل کان عمر یہ نہایہ ابن اسیر مادہ حجر میں جلد نمبر پانچ سفر نمبر دو سو چیلیس میں لکھا ہوا ہے وقائل کان عمر اب کیا کیا جائے یہ حوالے ہیں یہ مجھ سے چونکہ آج بہت زیادہ اسرار ہوا کہ اس پر تھوڑی سی بات اور کر دوں اور اشارہ کر دوں ورنہ میرے پاس بڑی تفصیل ہے اس حسلے میں کاش کہ میں جب حدیث کرتاست پر آؤں گا تو اس کو بیان کروں گا بہرحال میں آج تبرکان چونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں خلافت علی پر نص کیا ہے پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے تین سال بعد تین سال بعد ایک آیت اتری وانظر عشیر بسم اللہ الرحمن الرحیم وانظر عشیرتک الاقربین اے برحبیب تو اپنے قریبیوں کو انذار کر یعنی انہیں جو حق کی راہ دکھانے کا عمل ہے تیرا بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں منذر بھی ہیں انذار کرنے والے بھی ہیں نا حضور کی صفت ہے یہ تو انذار کر درہ بتا کہ کیا ہو رہا ہے وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَّبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور تو ان لوگوں کے ساتھ مشفقانا فروتنی کر یعنی توازو کر انکساری کر یعنی ان کا احترام کر ان کی عزت کر وَخْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ تَّبْعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ان لوگوں میں سے جو مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کریں جو آپ کا اتباع کریں ان کے سامنے تو فروتنی شفقت شفقت سے پیشا فَإِنْ عَسَوْكَ فَقُلْ لِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اللہ اکبر اگر وہ جنہیں تو انذار کر رہا ہے اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو پھر تو کہہ دے کہ میں تمہارے عامال سے بری و ذمہ ہوں بری ہوں یہ تبرہ بھی اسی سے ہے بھائیو کبھی نہ سمجھنا تبرہ کا معنی بیزاری ہے تبرہ کا معنی براعت کا معنی بیزاری نہیں ہے براعت کا معنی لا تعلقی ہے یعنی میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے عامال سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تبرہ گالی نہیں ہے یہ تبرہ بیزاری نہیں ہے یہ تبرہ نفرت نہیں ہے یعنی لا تعلقی ہے میں بری ہوں کہتے ہیں نا فلاں آدمی فلاں مقاتل میں بری ہو گیا یعنی اس کا تعلق اس سے نہیں ثابت ہو سکا تو یہاں پر بھی تبرہ بھی اسی سے ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اب یہاں پر بریوں مما تعملون میں بری ہوں اس سے کہ جو تم عمل کرتے ہو وَتَوَقَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ اور تو اللہ پر جو عزیز ہے غالب ہے اور رحیم ہے اس پر بھروسہ کر الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ یہ اس کی تفصیل پھر میں بیان کروں گا قرآن مجید کی مقدس ترین آیت سورہ شعراء یہ بھی ارز کرتوں سورہ شعراء پارہ نمبر انیس اس میں جو میں ارز کر رہا ہوں سورہ شعراء پارہ نمبر انیس اور یہ سورت ہے سورت نمبر ہے چھبیس آیت نمبر ہے دو سو چودہ اور دو سو پردہ وَأَنْزِرْ عَشِرَةَ الْعَقْرَبِينَ دو سو چودہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل نہ کی جائے تو میرا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شامل ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کی پہلی آیت ہے اسے نمبر ایک دے کر یہ دو سو پندرہ بنتی ہے لہٰذا وَأَنْزِرْ عَشِرَةَ الْعَقْرَبِينَ یہ آئے انزار کے نام سے مشہور ہیں اور یہ اس سورہ مبارکہ کی بسم اللہ کے بغیر دو سو ستائیس آیتیں ہیں اور بسم اللہ سمیت دو سو اٹھائیس آیتیں ہیں تو یہ اس سورت میں یہ آیت جو آئی ہے یہ تین برس پہلے معذرت چاہتا ہوں تین برس بعد اعلانِ بیسط سے تین برس بعد یہ آیہِ مجیدہ نازل ہوئی اور اس میں اللہ نے پیغمبرِ اکرم کو حکم دیا کہ انزار کر اپنے قریبیوں کو یہاں پر اس میں بڑی تفصیل ہے کیونکہ آئیت میں نے کہا تھا کہ پہلے آیات کو بیان کروں گا یہ پہلی آئیت اس لئے پہلی آئیت قرار دیا ہے کہ یہ تین سال بعد جب اتری تو اس میں اعلانِ عام میں حضور نے سب کو جمع کیا اور سب سے یہ کہا آؤ قریبیوں کو یعنی ابو بی یہ بھی ایک طویل بحث ہے کہ اقربین میں کون کون سے تھے بڑی عجیب اس میں روایتیں آئی ہیں بعض حضرات نے تو دیوانگی کی انتہا کر دی ہے جیسے کہتے ہیں کوئی کسی کی محبت میں پاکل ہو جاتا ہے انتہا کر دی ہے اور کہا ہے ایک روایت ہے تبرانی نے لکھی ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے سب کو اکٹھا کیا اور اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اپنے حضر بیعت کو اکٹھا کیا بنو حاشم کو اکٹھا کیا بنو مطلب کو اکٹھا کیا اور اپنی ازواج کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد نام لیا کہ انہوں نے اس روایت میں پڑھوں گا کسی وقت پڑھوں گا ضرور پڑھوں گا مجھے لگتا ہے کہ ضرورت ہے پڑھنے کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اے آئیشہ اے حفظہ دو تین خواتین کا جو امہات الممنین ہیں حضور کی ازواج متحرات ان کے اسماء ایک گرامی بھی موجود ہیں کہ حضور نے ان سے کہا اللہ کے بندے آیت مکہ میں اتری ہے ان بی بیوں سے شادیاں مدینے میں ہوئی ہیں خدا کا خوف کھاؤ کچھ تو دیکھو جیسے میراج کی آیت کے بارے میں کہتے ہیں جب حضور میراج پر تشریف دے گئے تو اس وقت بی بی آئیشہ کے گھر میں تھے میراج مکہ میں ہوں یہ مدینے میں زوجیت کا رشتہ قائم ہوا بھارت اس کو بھی انہوں نے بانجر اسی طلقہ قبیر میں بھی طبرانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضور نے کہا اوہ آئیشہ اوہ افسہ اوہ دوسری خواتین ایک دو کہا اور بھی امہات الممنین کا نام ہے اسماء گرامی موجود ہیں میں امہات الممنین اسماء گرامی اس لیے بھی احترام سے نام لیتا ہوں کہ ان کا